جتنے مجلوم ہیں ان تمام مجلوموں کی بددعا ظالم کو ہر جگہ ہر موڑ پر ہر کام میں پیچھا نہیں چھوڑتی آج نوہیرہ شیخ کے بارے میں بھی یہ ہی ہوا میرا کوئی اگراج نہیں ہے کوئی میرا جاتی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم سب ایک ہیں مسلمان تمام دنیا کے ایک جسم جیسے یوں تو دنیا میں عربوں کھربوں انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کام آج ہے دوستو یہ میرا اپنا اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ بلکل جو ہے آج کی تازی خبر ہے بلکل یہ ٹی وی نیوز ہے ایک میڈیا نیوز ہے نیوز چھانل اس کو چلائی ہے یہ زبان تلگو میں ہے بہت سارے جو ہمارے یہ ان ہیدر آباد کے اطراف اخناف کے لوگ یہ زبان جانتے ہیں لیکن جو دور ہے ممبئی کے پونا کے وغیرہ جو لوگ ہیں ان کو جو ہے تلگو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے میں آگے جو ہے ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں آپ ذرا دھیان سے سنیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریہ سے رہیں گے ہر نائنصافی کا ایک دن اختدام ہو جاتا ہے اس کا راست پاس ہو جاتا ہے اس کی جو کرتوت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کرا دیتے ہیں چاہے آدمی کتنا بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے نا وہ بچ نہیں پتا ہے اس لیے ظالم کو دنیا میں سکون نہیں ہے بظاہر ان کو سکون نظر آتا ہوں گا لیکن حقیقت میں وہ سکون کی جندگی گزار نہیں پاتا اس لیے کہ جتنے مجلوم ہیں ان تمام مجلوموں کی بددعا ظالم کو ہر جگہ ہر موڑ پر ہر کام میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی آج نوہیرہ شیخ کے بارے میں بھی یہ ہی ہوا کہ بنجارہ ہلس میں جو نوہیرہ شیخ کے آفیس ہے اور بنجارہ ہلس کے امیل کالنی میں نوہیرہ شیخ کا جو گھر ہے ان تمام چیزوں پہ ایک بھاری ریڈ اور ایڈی کا الحمدللہ ہوا ہے پہلے سے تین سو اسی کروڑ کا جو پراپرٹی ہے وہ اٹیاشڈ ہے لیکن آج صبح سے صبح سے ایک کام میں ایڈی لگی ہوئی ہے نوہیرہ شیخ کے گھر پر اور آفیس پر ان کے جو ہے جتنے بھی مطلب دلال ہے ان سب کو لے کر کے بڑی کاروائیاں چل رہے ہیں الحمدللہ ٹولی چوکی کے اندر اسی کروڑ کے پلیٹس ایڈی کے اٹیاش میں جوڑ لیے ہیں اور کل ملا کر اور بھی چھے سو کروڑ کی پراپرٹیز اور بھی اٹیاش کرنے والے ہیں ایڈی کے تو دوستو ہم سبر کرتے ہوئے آئے ہیں سبر کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے سبر کا نوہیرہ شیخ ناجائد فیدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو ہے بزدل آدمی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا ایسی بات ہے کہ کچھ اس کے مسئلے ہوتے ہیں ہر آدمی جو ہے بازاری نہیں ہو جاتا ہر آدمی جو ہے ٹوٹ کر کے جس طریقے سے نوہیرہ شیخ نے لوگوں کو فسائی اور دھوکہ دی ہے اس طریقے سے ہر آدمی جو ہے اپنے ضمیر کو کھولی جاتا سبر سے آرام سے اتمنان سے وہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہیں جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ایسی ہوتی ہے نا تو فیصلے جب اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ظالم کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے تو یہاں تک ایڑی چھوڑی نہیں ہے کہ باہر ممالک میں جتنے بھی لوگ ہیں جو انویسٹ کیے ہوئے ہیں ان کا بھی جو ہے چٹھا کھول رہے ہیں کہ باہر ملکوں سے ان کو کتنا انویسٹ کیا ہوا پیسہ ہے کتنے انویسٹرز ہیں یہ کتنے دینے کی اور کتنے لوگوں کے پیسے کتنے ہزار کروڑ یہ جو ہے گھوٹالا کیے ہیں کہ یہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے کہ اب تک تو نوہرہ شیخ جو ہے جو ایڑی کے اٹیانچمنٹ میں ہے وہ بھی پلیٹس وغیرہ جو بھی جو ہے پراپرٹیس ہے اس کا منافع کما رہی تھی کراہ پر دے کر کے کچھ جو ہے ایسے باتیں کر کے باتیں بنا کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہی تھی اور حکومت کو دھوکہ دے رہی تھی کہ یہاں سب کے باتیں اللہ کے سامنے راز میں نہیں رہتے کہ تمہارے اور میرے بیچ میں کوئی راز ہو سکتا ہے لیکن بندے کے اور خدا کے درمیان میں کوئی راز نہیں ہے آدمی چھپ چھپ کر کرے یا علل اعلان کرے غلط غلط ہوتا ہے صحیح صحیح ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرنے والا خدا ہوتا ہے تو دوستو میں پہلے سے کہتا ہوا رہا ہوں کہ یہ معاملے کو تھنڈا ہونا نہ دیں اس معاملے کو گرم رکھیں یوٹیوب پر ویڈیوز پر ویڈیوز آتے رہنا چاہیے نوہرہ شیخ کے بارے میں کہ فریش ویڈیوز آتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے ابھی بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے ابھی فریش ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ خام خام مولانا آپ ویڈیو کیوں بناتے ہیں بھئی میں ویڈیو بنا رہا ہوں میرا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے میرا کوئی اگراج نہیں ہے کوئی میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہم سب ایک ہیں مسلمان تمام دنیا کے ایک جسم جیسے ہیں جسم کے اندر کسی آزا میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آپ کی جو ہے تکلیف میری تکلیف ہے آپ کا نقصان میرا نقصان ہے آپ کی خوشی میری خوشی ہے یہ سوچ کر کے سمجھ کر کے ایک چھوٹا سا قدم اور آپ بس ویڈیو دیکھئے لائک کیجئے کوئی کامنٹ کرنا ہے تو کیجئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جل سے جل جتنے بھی انویسٹرز ہیں سب کے پیسے آپ کے اپنے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی محنت کی مزدوری کے پیسوں کو اللہ زائے نہیں کریں گے ان کی آہ کو اللہ رد نہیں کریں گے ان کے دعاوں کو اللہ تبارک و تعالی بیکار نہیں کریں گے یہ جو کچھ بھی ہو رہا آئے یہ آپ کی دعاوں کی برکت اور سمرہ تو اتنی سی بات ہے اور بھی انشاءاللہ جو بھی اس معاملے میں اپ ڈیٹ آئے گی ہم دینے کی پوری پوری کوشش کریں گے اب ہاتھ دھو کر کے ایڈی اور گورنمنٹ تیلنگانہ کی نوہیرہ شیخ کے پیچے پڑی ہوئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد نوہیرہ شیخ کیا خدم اٹھاتی ہے اور بھی نوہیرہ شیخ کے تقریباً 107 پراپرٹیز ہیں جو ایڈی کے اٹاشمنٹ میں تو ہے لیکن سیلز کے لیے نہیں رکھے ہیں وہ بھی سیلز کے لیے آنا چاہیے اس کا بھی مددہ سامنے آئے گا اس کی بھی اپ ڈیٹ سامنے آئے گی یہ تمام باتیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ تھوڑا سا دھیرت رکھیں سبر کریں اور بس دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ